اسٹریٹ ڈاگز لگتار اسٹریٹ ڈاگز کے کاٹنے کی سوچنائے ہم تک آ رہی ہیں پورے ہندوستان کے اندر اسٹریٹ ڈاگزوں نے آتنک مچایا ہوا ہے اسٹریٹ ڈاگز کے کاٹنے سے ہوتا کیا ہے اور کس طرح کی درگھٹنا کا لوگ شکار ہوتے ہیں اور ان کی مرتی ہو جاتی ہے وشو سواست سنسطان کی اگر ہم بات کریں تو اس کے مطابق ہر سال پورے وشو کے اندر پچپن ہزار لوگوں کی کتے کے کاٹنے سے ریبیز جو ہوتا ہے اس کے قارن مرتی ہوتی ہے جس کے اندر پندرہ ورش سے کم عمر کے بچوں کی سنکھیا کے اگر ہم بات کریں تو تیس سے ساٹھ فیزدی تک بچوں کی سنکھیا ہوتی ہے جو کی پندرہ ورش سے کم ہوتے ہیں اب ہوتا کیا ہے اسٹریٹ ڈاگز کیوں کاٹتے ہیں لوگوں کو سب سے بڑا اس کا قارن یہ ہوتا ہے کہ ان کو کھان پان وہاں پہ نہیں مل پاتا جب کھان پان نہیں ملتا تو وہ آکرمت کرتے ہیں لوگوں کے اوپر اور ان کو کاٹ لیتے ہیں یا دوسرا قارن یہ ہوتا ہے جس طرح سے لگتار دیش کے اندر آبادی بڑھ رہی ہے ہر محلے میں آبادی بڑھتی جا رہی ہے ڈاگز اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے تو اپنا آتنک دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح سے وہ لوگوں پہ حملہ کر کے اپنا بھے کا ماحول بناتے ہیں یا پھر اس محلے کے اندر اس گلی کے اندر دوسرے ڈاگز کے آنے کی وجہ سے وہ آکرمت کرنا شروع کر دیتے ہیں اب ہوتا کیا ہے نگر نگم کا جب واہن ان ڈاگز کو پکڑنے کے لیے آتا ہے ان آوارہ کتوں کو لے جانے کے لیے آتا ہے کتنا عجیب شبد لگا نا آپ کو آوارہ کتہ میں نے بولا تو ہم نے اس کو ایک گالی بنا لیا ہے صرف ہم نے ڈاگز کو یعنی کتہ شبد ہم نے ایک گالی بنا لیا ہے جیسے دھرمین جی شولے میں بولتے ہیں بسند تین کتوں کے سامنے مت ناشنا اسی طرح سے دھرمین جی ایک ڈائلاغ اور بولا تھا کتوں میں تمہارا خون پی جاؤں گا تب سے ہی کتوں کو لیے ایک عجیب سی بات آگئی ہے کہ ہم کتہ کہنے میں اسے اب شرمانے لگے ہیں ہم انگریزی کا پریوک کر کے انہیں ڈاگز کہتے ہیں ہندوستان کے اندر ہندی بھاشا کا چلن تو کافی چل گیا ہے ہم تھوڑا سا مددے پہ بھٹک جاتے ہیں اور ہم ہندی بھاشا پہ بھی آ جاتے ہیں تو مددے سے بھٹکنا ضروری یوں تھا کہ میں کچھ دو دن پہلے اسٹیٹ بینک آف انڈیا یعنی اس بھارتی اسٹیٹ بینک کا ایک فارم لے کے آتا ہوں جو پورا انگلیش میں ہوتا ہے اس میں ہندی کہیں مجھے دیکھنے کو نہیں ملتی تو ہندی سے ہم لوگ خود اپنی دوری بنا رہے ہیں بارحل کتہ جو شبد ہے وہ ہندی شبد ہے ہم لوگ ہندی میں اس کو کتہ بولتے ہیں انگلیش میں ڈاکس بولا جاتا ہے ڈاکس بولتے تو بڑا سننے میں اچھا لگتا ہے اگر ہم کتہ بولتے ہیں تو تھوڑا سا عجیب لگتا ہے ایسا لوگوں کی دھاڑنا ہے بارحل سٹریٹ ڈاک لگتار کٹ رہے ہیں لوگوں کو نگل نگم کا واہن جب جاتا ہے ان ڈاکس کو پکڑنے کے لیے تو ڈاکس پریمی سنس تھائیں جو ہیں وہ ان کو روک لیتی ہیں اور ان ڈاکس کو پکڑنے نہیں دیتی تو اب یہ کیوں نہیں پکڑنے دیتی اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کیونکہ ان کو ڈاکس کے لیے پریم ہے جانوروں کے لیے ایک پریم ہے اور اچھی بات ہے ہم سب کو اپنے آس پاس کے جانوروں سے پریم ہونا چاہیے ان کو کھان پان دینا چاہیے تاکہ وہ ہم پہ اٹیک نہ کر سکیں مگر جانور جانور ہوتا ہے انسان انسان ہوتا ہے کیونکہ جانور میں سوچنے اور سمجھنے کی شکتی ہم جیسی نہیں ہوتی کئی بار وہ جانور بھیگ جاتا ہے اکثر آپ نے سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھے ہوں گے جو پالتو جانور ہیں وہ بھی اپنے مالکوں کو کاٹ لیتے ہیں تو جانور کا کوئی فلحال بھروسہ نہیں ہوتا مگر جو سنستہ ہیں جو ڈاکس پریمی سنستہ ہیں جو ڈاکس کے لیے کام کرتی ہیں یا ادر انیمل کے لیے کام کرتی ہیں خاص طور سے سارے انیمل میں اگر ہم بات کریں تو ڈاگ ہی ایک ایسا انیمل ہے جو لوگوں کو کاٹتا ہے جس کی وجہ سے ان کی مرتی ہو جاتی ہے جیسا میں نے بتایا پچپن ہزار لوگ پورے دنیا بھر کے اندر ہر سال مرتے ہیں ریبیس کے قارن ریبیس کتے کے کاٹنے کی وجہ سے ہو جاتا ہے برحل اب اس میں حل کیا ہے حل تو ویسے نظر نہیں آتا کیونکہ ہم پوری دنیا کی بات کر رہا ہیں مگر جو ڈاک پریمی سنستہ ہیں اگر وہ سنستہ ہیں بیڑا اٹھا لیں ان کتوں کی وجہ سے جو لوگ زخمی ہو جاتے ہیں جن کو ریبیس ہو جاتا ہے مرتی ہونے والے کو پانچ لاکھ روپے ان کی طرف سے دیے جائیں اگر ڈاک کسی کو کاٹ لیتا ہے تو اس کا علاج کا پورا خرچہ ان سنستہوں کو اٹھانا چاہیے اگر کوئی ڈاک کسی بھی طرح کا گھائل ہوتا ہے یا کسی کو گھائل کر دیتا ہے تو سزا ہم ڈاک کو تو دے نہیں سکتے تو ان لوگوں کو سزا ہونی چاہیے ایسا میرا ماننا ہے تب جا کے جو سنستہ ہیں جو ڈاک سریم کے لیے غبن کر رہی ہیں کئی ایسی سنستہیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں جو سنستہیں کچھ پیسہ کھا جاتی ہیں جانوروں کے نام پہ چارے کے نام پہ آپ نے جیسا سنائیے طرح طرح کبھی میں نے گوشالہ کا کچھ دن پہلے ویڈیو چلایا تھا جس میں ایک ڈاک گائے کو کھا رہا تھا زندہ گائے کو کھا رہا تھا وہ اور آپ وہ ویجولز بھی نہیں دیکھ سکتے تھے وہ اتر پردیش کا معاملہ تھا تو لوگ چارہ کھا جاتے ہیں جانوروں کا کھانا کھا جاتے ہیں تو ان کو بھی سزا ہونی چاہیے ان کے لیے بھی ایک سزا مخدر ہونا چاہیے مگر مجھے لگتا ہے کہ آوارا کتے جو آوارا ڈاکس جو گھوم رہا ہیں جنہیں ہم پیار سے سٹریٹ ڈاکس کہتے ہیں اگر وہ کسی کو کٹ لیتے ہیں تو جو یہ سنستہیں ہیں جو ان کے پریم درشاتی ہیں جس طرح سے ایک ویڈیو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا انت میں وہ ویڈیو مہیلا نے کس طرح سے نگر نگم کے واہن کو ڈاک کو نہیں لے جانے دیا اپنا پیار جتایا اگر وہ ڈاک کسی کو کٹ لیتا ہے تو انہی کو سزا ہونی چاہیے ایسا میرا ماننا ہے اور آپ لوگوں کا جو بھی ماننا ہے اس پورے معاملے کو لے کے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے آپ جواب ضرور دے سکتے تو آپ دیکھ رہے تھے نیوز محلہ اور میں تھا آپ کے ساتھ فیض الدین خان دنباد